لوگ ہاتھ خود چلائیں گے سسٹم کو ہاں یہ ہے کہ چیزیں خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں گے سیول وار کی طرف چلیں گے اس سے بتانے کے لیے جو ہے کسی بھی ملکیں لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی ملکیں سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان کو پورا کرنا ہے لوگوں پر ڈال کر اپنے ذمہ داریوں سے برزمہ نہیں ہو سکتے آج آسف صاحب ہے اہم ایک بات یہ ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیز کی جانب سے جو ہے مدیدہ کومی مومنٹ کو ای این پی کو پھر پارٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ کراچی میں حالات کے خرابی کے ذمہ دار یہ تین پارٹی ہیں تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں دیکھیں پاکستان میں بدقسمتی سے باٹھ سٹھ سالوں چوتھ سالوں میں جو صورتحال سرامنے آئی کبھی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈاریک انڈاریکٹ کبھی جو ہے وہ فوج کی کوئی ڈکٹیٹیشپ ہوتی ہے کبھی سیول حکومت ہوتی ہے لیکن آپ نے اپنی ڈاریکشن کو کبھی بھی سیٹ نہیں کیا آپ نے اپنی پرارٹیز کبھی بھی سیٹ نہیں کی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کے ملک میں ایجوکیشن پر کتنا بجٹ ہوگا آپ کے ملک میں ہائر ایجوکیشن پر کتنا بجٹ ہوگا آپ کے ملک میں سہد پر کتنا بجٹ ہوگا آپ کی پرارٹیز ہونے کیا چاہیے آپ کے لوگوں کی ریکارمنٹ کی ہے آپ کی پاپولیشن آگے 20 سالوں میں کتنی ہونے جا رہی ہے آپ کے شہروں کی گروہت کتنی ہے آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی آج آپ اس حالت میں کھڑیں کہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہے آج اس حالت میں کھڑیں کہ آپ کے پاس آج گیس نہیں ہے آج اس حالت میں آپ کھڑیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے 64 سالوں میں بنائی ہیں کسی بھی حکومت میں اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ جب آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ کس طرح ملک کو چلائیں گے وسائل ہیں مگر اس کی utilization نہیں ہے اور اگر اس کی utilization ہے تو آپ اس کو جو ہے ان چیزوں کو آپ کے پاس expertise نہیں ہے کہ آپ کس طرح انہیں ساری چیزیں آج آپ کے پاس coal دو ہے مگر آپ بجلی کے لئے پریشان ہیں آپ گیس کے لئے پریشان ہیں آج آپ کے پاس کل کہتے تھے بولیجستان سے آج سب سے زیادہ گیس آپ سن سے produce کر رہے ہیں آج پورا ملک آپ کے گیس چار سالوں میں نئے ویل آپ نے نہیں کھو دے نئے کوئے نہیں کھو دے نئے گیس نہیں پروائیڈ کی جو ذرخیش چیز آپ کے زمینوں کے اندر موجودے اور لا تعداد مقدار میں موجودے آپ نے اس پر جگت کام نہیں کیا تو آج آپ اس سارے کرائیسز میں میں پھر یہ کہوں گا کہ چو سٹھ سالوں میں پاکستان کے اندر جو اسٹیٹس کو قائم ہوا جو آپ نے فیڈل اور ٹرابل منٹلیٹی کے لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کو خصوصا جس حال پر پہنچا دیا آج پانچ سو خاندان جو حکومت کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہی کے مطابق یہ ملک چلے تو یہ ملک ان کے مطابق نہیں چل سکتا یہ ملک یہاں کے عوام کے مطابق غریب عوام کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں لیکن جب تک یہ لوگ حکومت میں رہیں گے اس طرح سے یہ حکومت چلاتے رہیں گے پانچ سو خاندان فیڈلز ہمارے حکومت چلاتے رہیں گے اسٹیٹس کو یہ خائم رہے گا اس کو ختم کرنے کے لیے میں پھر کہوں گا کہ جہاں پر اس ملک کی بیروکریسی ذمہ دار ہے جہاں پر اس ملک کے لائنفارسمنٹ ایجنسیاں ذمہ دار ہیں جہاں اس ملک فیڈل منٹلیٹی رکھنے والا پولیٹیشن شامل ہے وہاں پر اس ملک کی عوام بھی شامل ہے جو وورد دیتی ہے اور ان لوگوں کو وار بر وورد دیتی ہے جو کہ ان کی تقدیر سے کھیلتے ہیں جو کہ ان کی قسمت سے کھیلتے ہیں جو کہ اس ملک سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور آج بھی لوگ انہی کو وورد دے کر حکومت میں لاتے ہیں اور پھر سارے زندگی اتجاج کرتے ہیں روڈوں پکڑے ہوتے ہیں کئی بجلی کے لیے اتجاج کئی گیس کے لیے اتجاج کئی مہنگائی کے لیے کئی بیردگاری کے لیے انکم نہ بڑھنے کے لیے بجٹ میں جو مہنگائی جو شوٹ اپ کر رہی ہے آج اس کے لیے اتجاج کرتے ہیں اور روڈوں پر توڑ پڑ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آج بھی نظر آ رہے ہیں اچھا اس جمہوری دور میں آصف حسنہم صاحب جتنے اتجاج ہوئے ہیں جتنا غربت میں اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے بچے فروخت کی ہیں لوگوں نے جو ہے غربت کے مارے خودکشیاں کر رہے ہیں تو اس کا حل کیا ہے دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ کل تک یہ ہوتا تھا کہ سیاست جو ہے وہ معیشت کو ڈکٹیٹ کرتی تھی آج دنیا کی نظریہ چینج ہوا ہے اور سیاست نہیں بلکہ معیشت سیاست کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے دنیا میں وہ ممالک جن کے ایکنومی بہتر ہیں جو معاشی طور پر بہتر ہیں ان کی وہ تو سروائیول کر رہے ہیں وہ تو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں آج آپ چائنہ کی مثال لیں ٹرکی کی مثال لیں ملیشیا جیسے ملک کی آپ مثال لیں اور آپ نے بعد آزاد ہونے والے بغیر دیش کی مثال لیں آج آپ انڈیا کی مثال لیں ترک کے پذر ملک ہوتے تھے آج ایڈوکیشن بڑھائی انہوں نے ایکنومی کو بہتر کر رہے ہیں اپنیاں اپنیاں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں تو آج ان کیاں گروتھ ہیں تیزی سے پھر آپ کی بڑھتیوی پاپولیشن دیکھیں آپ کی جو پاپولیشن ہیں وہ تو تیزی سے بڑھئی ہے لیکن آپ کی گروتھ نہیں بڑھئی اور ان ساری چیزوں کو کنٹول کرنے کے لیے ان معاملات کو کنٹول کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایکنومی کو اپنی معیشت کو ہر صورت میں بہتر کرنا پڑے گا آپ نے جو برتاوہ جو افراد زر ہے اس کو کنٹول کرنا پڑے گا آپ کا جو انفلیشن جو بڑھا ہے انفلیشن کو کنٹول کرنا پڑے گا جب تک آپ انفلیشن کو کنٹول نہیں کریں گے آپ ان چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے اور پھر سب سے بڑی چیز جو آپ نے اپنے ریسرچ کے شعبیں بند کر دی ہیں ہائر ایڈیوکیشن کو آپ نے بند کر دی ہے آپ کو دوبارہ سے ان ریسرچ کے شعبوں پر کام کرنا پڑے گا دنیا میں ایک ایک سال میں دو دونے ہی تین تین چار چار فصلیں نکالی جاتی ہیں آپ اپنا ذرعی ملک ہے آج آپ کارٹن پیدا کرتے ہیں آپ گیہوں پیدا کرتے ہیں جو امریکہ جیسا ملک چھ پرسنٹ گیہوں پیدا کرتا ہے اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کرتا ہے آپ اپنے آپ کو ذرعی ملک کہتے ہیں آج آپ جو اتنا گیہوں پیدا کر رہے ہیں اپنی ملک کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں آٹا اتنا مہنگ ہے آج آپ کارٹن پیدا کر رہے ہیں کپڑا آپ کیاں اتنا مہنگ ہے تو آپ ان ساری چیزوں پر جب تک پلاننگ نہیں کریں گے اپنی معیشت کو بہتر نہیں کریں گے میں نہیں سکتا سمجھتا کہ ملک آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے یا بہتری کی طرف جا سکتا ہے سب سے اہم بات کہ دیکھیں جو ٹیویل پنجاب میں تھے وہ اب ٹیویل بند ہیں پانی جو فتنوں کو نہیں مل رہا لوگ دن میں مزدوری کرتے ہیں دن میں ان کو آرام نہیں ہے رات میں جو ہے وہ گھروں میں جاتے ہیں نہیں سو سکتے تو اس سوالے سے کچھ کہیں گے آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں نے آپ سے ایک بات کی کہ ہماری پرائیٹیز کیا ہیں آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے ادارے جو تباہ ہو رہے ہیں آج سٹیل میل وابڈا پی آئیے آج ہمارا جو ہے ریلوے سب تباہ ہو رہے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان کو سب سےٹی دے دے کے چلا رہے ہیں ہم کتنے ایسی پروڈیکٹ ہیں جن پہ ایک نہیں دو دو بار ہم سب سےٹی دے دے کر جو ہے وہ چلا رہے ہیں ہماری اگر پرائیٹی ہم نے سیٹ نہیں کی آج ہمیں اپنی گیس اگر پاور سیکٹر کو دیں اور اس سے پاور کرائیسز جو ہے وہ حال ہو تو ہمیں اس میں مدد مل سکی ہم اپنی سبسیٹی پاور سیکٹر کو دیں اس وقت جو سبسیٹی ہم دیگر جمعوں پہ دے رہے ہیں ہماری پرائیٹی اگر پاور ہے ہمیں اس پاور کرائیسز سے نکلنا ہے ہمیں اپنے ملک کے بجلک پروائیڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے سارفین کو اور اس کے بعد آپ کے انڈسٹیوں کو اور وہ سبسیٹی ہم اگر پرائیوٹ لیکن ہم پرائیوٹ سیکٹر کو وہ سبسیٹی اور اربو روپے ہم دیگر اداروں کو جو تباہ ہو رہے ہیں ان کو سبسیٹی دے کے چلا رہے ہیں مگر ہم پاور کو نہیں چلا رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی ڈیم اگر آپ جو ہے وہ چھوٹے ڈیم نہیں چلیں جی بڑے ڈیم پر آپ کے ڈسپیوٹ ہے چھوٹی ڈیم تو آپ بنا سکتے ہیں نا آپ نے اس چار سالوں میں کت نے ڈین کی بنیاد رکھی آپ نے کاغذوں پر باتیں کی لکھا اس کو لیکن آپ نے اس کی فیزیبلیٹی جو ہے وہ ٹی وی پر ضرور دکھائی ٹھیک ہے نا لیکن آج بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا آپ نے جو ہے وہ نہیں کیا آپ کے اس وقت بیشتر جو شہر ہیں بڑے شہر ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ماس ٹرانزیڈ منصوبے شروع کرنے آپ کی جو ٹرانسپورٹیشنیں اتنی مہنگی ہوتی ہے فیول اتنا آپ کا کنزیوم ہو رہا ہے آپ کا ذرہ مبادل اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ انتہا کو دنیا میں ایسا نہیں ہے بڑے بڑے میگا سیٹی میں ماس ٹرانزیڈ کے سسٹم میں لوگ آتے ہیں اپنی گاڑی ایک جگہ کڑی کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹرین اور دیگر سرویز استعمال کرتے ہیں اور شام میں ایک آدمی آپ کا گاڑی کے اوپر بیٹھتا ہے اور چار آدمی کا فیول خرچ ہوتا ہے صبح ہی ڈیوٹی نکلنے کے لیے آپ کو بڑے شہروں میں ماس ٹرانزیڈ سرکور ریلو ہے کہ نظام لانے ہوں گے جس طرح دنیا میں ترقی کا طریقہ رہے ہیں آپ کو اپنی سبسٹی پاور سیکٹر کو دے کر اپنے پاور کرایسس سے نکلنا ہوگا اس کو گیس پروائیڈ کرنی پڑے گی اور قوم کو اس مسئیبت سے جو آج یہاں کا اسٹوائنڈ جو ہے وہ پڑھنی پا رہا ہے آج انڈسٹیاں نہیں چل پا رہی ہے غریب آدمی چھوڑے چھوڑے مکانت میں رہنے والا رہنی پا رہا ہے ٹیوویل نہیں چل پا رہا ہے زراد نہیں ہو پا رہی آپ اس سارے مسائل کا شکار ہے مگر جب آپ کو کی پرائیٹی نہیں سیٹ ہوتی تو آلٹی میٹلی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے آپ نہیں کر پاتے اور آج اسی مسائل میں چار سال سے آپ یہ رو رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاں نہیں ہے پچھلے دور میں اگر آپ کے پاس بجلی کے کرایسس تھے پاور کرایسس تھے تو آپ کو ان چار سالوں میں کوئی تو ڈائریکشن ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے آپ نے اتنا نہیں تو اتنا حل کیا لیکن جب چار سال میں کچھ حل نہیں کیا تو آج چار سال کے بعد بھی لوگ رو� ہوں میں توڑو بھول کر رہے ہیں تیس میں سے تو کس طرح آپ اس ساری سسٹم کو چلائیں گے تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ تباہ داروں کو پرائیٹ سیکٹر کو دیں اور اس پیسوں کو بچا کر آپ ہمارے جو پاور سیکٹر ہیں اس کو پیسے فرام کریں اس سبسیوٹی کے پیسے بچا کر اور دیگر جو نون ڈیولیپمنٹ کے جو پیسے ہیں جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس میں سے بچا کر پاور سیکٹر کو دے کے بجلی جو پرائیٹ کریں لوگوں کو بجلی فرام کریں حاصل صاحب جو ابھی حالات ملکی ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے لوگوں کا اس بات سے کوئی اب تعلق نہیں رہا کہ جی الیکشن ہوں یا نہ ہوں وجہ اس کی یہ کہ لوگ جب الیکشن میں ووڈ ڈالتے ہیں تو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جی اس ووڈ ڈالنے سے ان کی زندگیوں میں کیا بہتری آتی ہے لیکن چار سالوں میں مہنگائی چیار گناہ بڑھ جائے بجلی ناپید ہو جائے گیس کے اسٹیشن بند ہو جائیں جب آپ کے قتل عام ہو رہا ہوں لوگوں کا لوگ مارے جا رہے ہوں جب لاؤن آڈر کی صورتح انتہ خراب ہے جانو مال کا تعفض نہ ہو تو پھر لوگوں کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ جی وہ ووڈ ڈال کر اس جماعت کو لاتے ہیں یا اس جماعت کو لے کر آتے ہیں کبھی ان کو حکومت دیتے ہیں کبھی ان کو حکومت دیتے ہیں لوگوں کا پھر ایک ہی ہوتی ہے بھائی کوئی بھی آئے تو وہ اس حالات کو بہتر کرے اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ جمہوریت پر سے یقین لوگوں کا اسی نہیں اڑ جاتا ہے پھر جب کوئی ڈیکٹیٹر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی سٹگل کی بھائی آپ اپنے دور میں کیا کرتے ہیں جب اپنے دور میں ڈلیور نہیں کرتے ہیں قوم کو جو تباہ کرتے ہیں ملک کو تباہ کرتے ہیں تو آلٹیمیٹلی اس سرطح میں کوئی باہر سے آتا ہے ڈنڈا لے کر اور پھر جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے اپنی باری کر لی آپ نے قوم کوش نہیں دیا اور پھر قوم بھی مجبور ہوتی ہے کہ آنے والے کو پھر وہ ویلکم کرتی ہے تو نوشتہ دیوار جو ہے وہ پڑھ لیں کہ اس وقت قوم کیا چاہ رہی ہے اور اگر آپ اس چار سالوں میں ڈیلیور نہیں کر پائیں تو یہ اگر آخری سال ہے اگر اس آخری سال میں بھی آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو شاید پانچ سال کے بعد پھر مشکل ہو جائے کہ قوم جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جو آج پیتیس پرسنٹ لوگ نکلتے ہیں شاید وہ جو ہے اس میں سے دس سے بیس پرسنٹ لوگ اور بھی گھروں میں بیٹھ جائیں کہ یا